عمر عبداللہ مکھے منتری بننے کے لیے بدھوال کو شپت لے سکتے ہیں یعنی آپ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ دے دیا ناشنل کانفرنس اور کانگریس جو ہے وہ سرکار بنانے جا رہی ہے لیکن یہ سارا پروسس کب ہوگا اور عمر عبداللہ جو ہے وہ کب اوت لیں گے آپ کو بتا دے کہ عمر عبداللہ نے جو ہے وہ خود کنفس کیا کل بکشی سٹیڈیم میں جب وہ میچ کے دوران وہاں پر پہنچے انہوں نے کہا کہ بلکل لیفٹنین گوورنم انوت سنہ سے ہماری ملاقات ہو چکی ہے لیفٹنین گوورنم انوت سنہ کو تمام ضروری ڈاکومنٹس سوم دیے ہیں لیکن دو دن کی چھٹی آگئی شہنیوار کو دشہرے کی چھٹی تھی اور آج اتوار تھا جو ضروری ڈاکومنٹس دینے تھے اس میں دو دن کا وقت جو ہے اب گیپ آ گیا ہے اور سوموار کی جس طرح سے بات کریں کیونکہ دیکھئے پہلے پریزیڈنٹ رول ہٹانے کے لیے جو ہے اگر بات کرتے ہیں تو کیبینٹ کی منظوری چاہیے اور کیبینٹ کی منظوری کے بعد جو ضروری ڈاکومنٹ نمر عبداللہ نے سوم پہ ہیں لیفٹنین گوورنم انوت سنہ کو ان ڈاکومنٹس کے بنا پر آگے کی سرکار ہوگی اور آگے کی گورنمنٹ بنے گی اس لئے سوموار کو دیکھئے جس طرح سے بات کرتے ہیں سارے اکتیار جو ہیں یہاں پر پریزیڈنٹ دو لگائے پچھلے چھ سالوں سے وہ اسے ہٹا سکتی ہے اس لئے کہ پروسیجر ہے اسے فالو کرنا ہے اور عمر عبداللہ نے یہ پروسیجر کا لیجنڈ لیگ کرکٹ میں ڈسکس کیا جو بکشی سٹیڈیم میں تھا ویسے بھی اگر عمر عبداللہ کی بات کرتے ہیں انہیں نیشنل کانفرنس لیجسلیٹر پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ چنا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایز ای سی ایم سی ایم کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اوٹ بھی لینے والے ہیں اگر بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ دیکھئے تمام جتنے بھی لوگ ہیں پہلے میں ان کے لیے بتا دو کہ وہ بودوار کے وقت جو ہیں وہ اوٹ لے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے یہاں پر نوٹ انہوں نے پرستت کیا تھا اسی کے دنا پر جو ہے یہاں پر پریزیڈنٹ رول کو ریووک کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھئے اگلا جو جس طرح سے دیکھئے راجہ زیان ہے ہوپ فیکس مشین ٹھیک ہو بالکل عمر عبداللہ نے جو ہے یہاں پر ایک ذکر کیا تھا دوہزار اٹھرہ کا انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی سے بکشی سٹیڈیم ہے انہوں نے کہا ٹیکنالوجی سے ہمیں دور رکھئے ٹیکنالوجی سے ہمیں سرکار نہیں بنانی ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہیں وہ شوز ہیں ہم جا سکتے ہیں بار بار ہم بھاگ سکتے ہیں تو اسی لئے آپ ہمیں ٹیکنالوجی سے دور رکھے فیکس مشین پر سرکار نہیں بنائیں گے نے تو بیڑا گرک ہو جائے گا ہمارا یہ ان کے الفاظ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھئے سوموار کو اپنا کام ہوگا سوموار کو جو ہے یہاں پر کیبینیٹ سے منظوری لی جائے گی اس کے بعد میں جو کاغذات ہوں گے وہ منسٹری کی طرف سے جو ہے وہ ال جی آفیس آئیں گے اور اس کے بعد میں جو ہے ہم بدوار تک اوت لے سکتے ہیں اور کیونکہ جو ٹیوزڈے کا دن رہے گا اس دن ہمیں اپنے کام کرنے ہیں اور فیلحال کے لیے لیجنڈ لیگ کرکٹ کے دوران آپ نے دیکھا کہ عمر عبداللہ کے ایک انٹرویو بہت زیادہ وائرل ہو رہا جس میں انہوں نے جیم پیکڈ سٹیڈیم کو دیکھ کر بہت زیادہ تعریفیں کی کشمیر کا ہر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس میں سپورٹس مان سپیرٹ رہتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھئے جو اس بار سرکار ہوگی وہ سرکار ہوگی لوگوں کی سرکار کیونکہ 42 سیٹے کبھی نیشنل کانفرنس نے بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا کتنی بڑی سیٹے جو ہیں وہ ہم جیتیں گے لیکن اب سرکار بنتی بنتی جو آنکڑا ہے وہ 54 پر پہنچ گیا ہے اس ل ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ شپت لیں گے منسٹری یہاں پر کس کو کون سے ملتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمع کشمیر کے لوگوں کو ان کی چونی ہوئی سرکار ملے گی اب یہ چونی ہوئی سرکار کتنا کام کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے اور فیلحال عمر عبداللہ کی بات کرے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ best possible effort جتنے بھی ہوں گے وہ لگائیں گے اور لوگوں کے کام کاج کرنے میں جو ہے وہ پیچھے کبھی نہیں ہ ہٹیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں انتظار کرنا ہوگا کل سوموار کا دن ہے کل جو بھی حرکت دیکھنے کو ملے گی وہ آپ کو جو ہے ہوم منسٹری سے دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر یہ ہے کہ بدوار کے دن کی اگر ہم بات کریں وہ جمع کشمیر کے لیے بہت خاص ہوگا